نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ گجندر راجپوت آپ دیکھ رہے ہیں بیویم نیوی سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرام بوند بوند کی درکار میں فردواز سہر کو روزانہ 40 کروڑ لیٹر پانی دینے والا ددسیا رینی ویل فیل ہونے کے گگار پر ہے رینی ویل میں 33 ٹوویل لگے ہوئے ہیں جن میں سے قریب 20 ٹوویل خراب ہو چکے ہیں جس سے سہر کے نیٹی اور کیبنٹ منتری بپل گویل کے اول فردواز چھتر میں پانی کی قلت آنے والی ہے سہر کے سب سے بڑے ددسیا رینی ویل کے پیچ ٹووویل خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں آدھا سہر پیاسا رہ سکتا ہے رینی ویل کے محض 13 ٹووویل فلال چالو حالت میں ہیں جن میں سے بہت کم پانی کی سپلائیز سہر کو کی جا رہی ہے ددسیا رینی ویل کی چمتہ روجانہ 40 ایمیلڈی پانی سپلائی کرنے کی ہے لیکن ٹووویل خراب ہونے کی بجے سے محض 16 ایمیلڈی پانی ہی 26 لاکھوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے اس کی بجے سے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ پروابط ہوں گے جس میں اینایٹی کے سب سے زیادہ گھروں میں پانی کی دکت رہے گی ایک ایمیلڈی پانی 10 لاکھ لیٹر کے برابر ہوتا ہے سہر میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے نگم نے یمنا کنارے رینی ویل کا نڈمار کروایا تھا ان میں سے ددسیا رینی ویل سب سے بڑا رینی ویل ہے جس کی کل چمتہ 40 ایمیلڈی پرسیدن کی ہے اس رینی ویل سے ہر رو 40 کروڑ لیٹر پانی کی سپلائی 26 لاکھوں میں کی جاتی ہے لیکن پچھلے دو مہینوں سے اس رینی ویل نمی درجنوں ٹوبیل اور موٹریں خراب ہیں جس کے قارن پانی کی سپلائی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اس رینی ویل پر کل 33 ٹوبیل لگائے گئے ہیں لیکن ان میں سے کیبل 13 ٹوبیل ہی اس بقت چالو حالت میں ہیں باقی کے 20 ٹوبیل پوری طرح سے خراب ہیں ان میں موٹر لگانے کا کام کیا جا رہا ہے حالانکہ بچے ہوئے 13 ٹوبیلوں سے سہر کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے مگر کئی مہینوں سے خراب پڑے ہوئے ٹوبیلوں کو ابھی تک نگم نے ٹھیک نہیں کروایا ہے اس دوران ایک اور نیا کھلاسہ ہوا ہے 2003 میں پور مکہ منتری عمر کا چوٹالہ دوارہ شروع کی گئی رینی ویل آنے والے کچھ سالوں میں پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گی کیونکہ پانی کا استر بہت ہی نیچے جا چکا ہے جس کے چلتے لوڑ پڑنے سے موٹریں خراب ہو رہی ہیں لاپروائی کی بات تو یہ ہے کہ دو مہینوں میں دیرے دیرے کر کے خراب ہوئی ٹوبیلوں کی موٹروں کو نگم پرساسن نے ساتھ ساتھ ٹھیک نہیں کروایا جس کے چلتے آج قریب 20 موٹریں خراب ہو چکی ہیں دادسیا رینی ویل پر کاریرت آپریٹر حمید کی مانت یمنا میں پانی نہ ہونے اور برسات نہ پڑنے سے لگاتا جل اسطر گھٹا جا رہا ہے کبھی 22 فٹ نیچے پانی نکلتا تھا وہاں اب قریب 38 فٹ پانی پہنچ گیا ہے اگر اسی ربطہ سے جل اسطر کم ہوتا رہا تو آنے والے دنوں میں پور مکمنتریہ عمر کا چوٹالہ دوارہ 2003 میں سہر کو پانی دینے والا دادسیا رینی ویل خود پانی کے لیے ترسے گا کیونکہ رینی ویل میں چھمتا 80 فٹ تک پانی کھیچنے کی ہے اس سے نیچے جل اسطر گیا تو رینی ویل پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گا وہیں انہوں نے بتایا کہ ایک موٹر ایک منٹ میں 15,000 لیٹر پانی نکالتی ہے اور ایک گھنٹے میں قریب 90,000 لیٹر پانی جمین سے نکالا جاتا ہے جسے دادسیا اور آس پاس کے گاؤں میں پانی کی بھاری قلدت آنے لگی ہے جمین کا اسطر کم ہوتا جا رہا ہے اگر ایسے ہی اسطر گھٹا رہا تو آنے والے سمجھ میں گاؤں میں ہی پانی جلیے ترائی ترائی مچ جائے گی یہ رینی ویل ہے کون سے نمبر کی رینی ویل ہے اور کیا نام ہے اس کا یہاں پر نمبر ایک تو یہ دادسیا رینی ویل ہے پہلا نیا یہی ہے رینی ویل ہے اس کے بعد سب آگ ہے تو کتنی موٹر ہیں اور کس طرح سے یہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے چار موٹر چل رہی ہیں جی سنے ایک ٹائم میں دو موٹر چلائی جاتی ہیں ان کو ہم لگ بگ چار پانچ گھنٹے میں چینج کرتے رہتے ہیں کرم ہو جاتی ہے ہم اس چینج کر دیتے ہیں تو ابھی خراب ہونے بھی بات کی جاری تھی کہ موٹر خراب ہوئی ہے کیا ایسا کچھ ہے ایک پمپ خراب ہے دو نمبر پر موٹر کوئی خراب نہیں نیچے سا ساملی خراب ہوئی ہے اس کی جو پانی دینے والی ساملی ہے وہ پھٹ گئے اور اس کو آج پندر دل لگ بگ ہو گئے ہیں کبھی بللی نہیں گئے وہ نہیں ابھی سامان نہیں دیا آپسروں میں وہ تو جب بدلے گا بدلنے والے جب اس کو سامان ملے اب وہ لیا کے دیں میا سامان وہ لگا دے گو کارن کیا ہے اس کے پھٹنے کا بس ایسے چلتی چلتی دباؤ سے پھٹ جاتی ہیں پانی کم ہو رہا کواں میں پانی زیادہ ہے نہیں اس سے توڑک گارہ مہنے سے بھی بھٹ جاتی ہے لیبل جب یہ ددسیا رینیوال لگایا گیا تو پانی کا لیبل اس وقت کتنا تھا کیا کم ہوئے جب تو بہت کم تھا تیس پہ پانی تھا یہاں لگ بگ جس ٹیم رینیوال لگا اور آج پانی لگ بگ 38 فٹ پہ چلا گیا اتنا لیبل نیچے چلا گیا آج 38 فٹ پہ پانی یہ ہے تو کہ آنے والے ساملے میں اور بھی پانی کی سپلائی جو سہر کے لیے جا رہی ہو پانی کی کم ہوئی ہے سپلائی پہلے سے کم ہوگی کیوں ہوگی کہ کچھ ٹویل بھی خراب پڑے ہوئے اور رینیوال بھی جتنا پانی پہلے سو کلو دے رہے تھے اب وہ اسی کلو پیچاسی کلو دے رہے جو ایک موٹر ہماری سو کلو پانی پھیک رہی تھی سیکنڈوں میں وہ اب گھٹ گئی ہے پندر ہے کم سے پندر میلی میٹر پانی گھٹ گئے اس پر اتنا کم پانی ہوتا جا رہا کہ کھوہ میں پورا پانی نہیں ہے موٹر پورا پانی کہاں سے دے گی اگر گاؤں کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ سارے گاؤں لگتے ہوئے ہیں تاتا شیعہ کڑاو لے گی تو کیا پانی کا حصہ نیچے جانے سے گاؤں والوں کو پریشانی نہیں ہوگی ہو رہی ہے پریشانی گاؤں والوں کو ہو رہی ہے سہر کو پانی دینے کے لیے گاؤں والوں کو پانی کے لیے ترسنا پڑ سکتا ہے اگر ایسا یہ ہوتا رہا ہے برشانی نہیں ہوئی تو یہ پانی گھٹتے گھٹتے رہنیوال یہ دو چار سال کے بعد ختم ہو جائیں گے جس طرح پانی گھٹ رہا ہے یہ رہنیوال پانی اٹھانے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کی جب تک ان کے اوپر پانی ہے اوپر تو یہ دیتے رہیں گے جس دن پانی ہمارا ستتر پٹ پر پانی پہنچ گا اس دن یہ بند ہو جائیں گے اس کے لیمیٹ کتنی ہے اس کی کتنے پانی اٹھانے کی ایسا اس کی جو گہرائی ہے رینیوال کی پچاسی پٹ ہمارے اس طرح بارگ میں اوڑے اگر ان سے اوپر جب تک پانی ہے تو یہ دے رہی جب وہاں پانی پہنچ جا گا یہ بند ہو جائیں گے اگر بار نہیں آئی جمنا میں برشات نہیں ہوئی یہ بند ہو جائیں گے تو آنے والے سمیمے کلت آ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح ان کی کھچائی ہو رہی ہے اب یہاں دہ دسیاں میں تھوڑی تھوڑی دور پہ چار رینیوال لگا دیا ہے وہیں پچھلے قریب پندرے دنوں سے رینیوال نمبر دو پر خراب پڑی موٹر کے بارے میں بتاتے ہوئے آپریٹر ارون تیواری نے بتایا کہ رینیوال کی موٹر خراب ہونے سے تیر موٹر ہی کام کر رہی ہیں جس سے کم پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے جس کی سکایت کرنے کے بعد بھی ابھی تک موٹر بدلنے کا کام ارون جی یہ کونسا ٹوگل ہے رینیوال نمبر دو آپ یہاں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں کچھ سمسیا ہے ہاں سمسیا ہے سر یہ پمپ نیچے گر کے ٹوٹ گیا اور کافی دن سے بند ہے کتنے دن ہو گیا لگوڑ دو تین مہینہ سپر ہو گیا پمپ گرا کیسے کچھ کارن نٹ وولٹ کا لوج ہو گیا کیا کارن ہوگا نیچے گر گیا تھا پانی میں پانی میں اندر گر گیا اندر گر گیا پھر نکالا گیا پانی کی سپلائی میں کوئی اندر آ رہا ہے ہاں تھوڑا بہت آئی رہا ہے چار موٹر چلتی ہے تو ڈبل ڈبل ہو جاتا ہے اب ایسا ہے کی تین موٹر چل رہی ہے اس سے پرابلم ہوتی ہے تو کیسے روٹین میں کیسے کرتے ہو پھر تین موٹروں کو ایسا ہے کی دو موٹر ایک بار چلا دیئے اس کے بعد پھر ایک گھنٹا آدھا گھنٹا تھوڑا بہت پندرہ منٹ ریسٹ دیتے ہیں پانی کی سپلائی ہوتر چلتی ہے تو اس میں موٹر چھڑا ہو جاتی ہے اسیلیے اور نیچے پانی بھی نہیں واٹر لیبل بہت نیچے چلا گیا اسی خود کے نیچے ہے اب پانی جب چل رہا ہے سمیں اسی خود پہ ہے پانی اسی خود پہ ہے ملک تھوڑا بہت کم ہوگا جب سروعات ہوئیتی اب کتنا چلگ بھرگ سروعات میں بہت دیس بہت دیس تا بہت دیس سے اسی جانا تو بہت جمعنہ میں پانی نہیں آرہا 2013 میں بندر سے پانی آیا تھا سب سے پانی نہیں آرہا تو آنے والے سمجھ میں بھی کلت آ سکتی ہے پانی کی جمعنہ میں پانی نہیں آیا تو کلت ہی کلت ہے واتر لیول ہامیسا نیچے ہی جا رہا تو اس کی چھمتہ کتنی ہے کتنا نیچے سے پانی اٹھا سکتا ہے چھمتہ تو ابھی اس میں پانی 20% پانی ہے اگر ایک پانی پڑھ جائے گا تو پانی چھک تھاک آئے گا اس بیچ رینی ویل کے اسپاس لگے ہوئے ٹوبلوں کا ریلٹی چیک کرنے کے دوران پتا چلا کہ ٹوبلوں میں نہ تو بجلی کی کنیکشن تھے اور نہ ہی پانی کھیچنے والی موٹر ہیں اتنا ہی نہیں جمین میں ڈالی گئی پانی کی پائپ لائن بھی پوری طرح سے مٹی بھڑ جانے کے چلتے بند پڑی ہوئی ملی جس کے چلتے دیکھنے سے ایسا لگا کہ برسوں سے ٹوبل خراب پڑا ہوا ہے جس سے ابھی تک ٹھیک نہیں کروایا گیا یہ ہے رینی ویل کا آٹھ نمبر ٹوبل جس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ پچھلے لمبے سمیں سے اس نے اپنی سانسیں توڑ دی ہیں مگر سائد کاغ جو میں ابھی بھی جندہ ہیں لیکن حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹوبل میں نہ تو موٹر ہے اور نہ ہی بجلی کا کنیکشن تو پھر کیسے لوگوں تک پانی پہنچاتا ہوگا یہاں رکھیں چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد لوٹیں گے تھوڑا سپیڈ بڑھاؤنا تھوڑی سپیڈ بڑھاؤنا تھوڑی سپیڈ بڑھاؤنا ان سب کی سپیڈ بڑھانی امپوسیبل ہے پر آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ ضرور بڑھا سکتے ہیں Quadplay انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ایکسائیٹنگ پرائس وید انلیمٹیڈ ویڈیو سٹریمیng ہائی سپیڈ انٹرنیٹ تھوڑی سپیڈ ایچ پلاتپورم 24x7 کسٹمر کے سپورٹ Quadplay صرف ان کے لیے جو سپیڈ بے مشواس رکھتے ہیں پر مور انفرمیشن لوگاں تو www.quadplay.in موسیقی 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 اب آپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ کے پاس ہوگا quadplay non-stop exciting price with unlimited video streaming latest technology get high speed internet through FTTH platform 24x7 customer care support quadplay sirf unke liye jo zindegi mein rupna nahi jante for more information log on to www.quadplay.in ब्रेक के बाद बूंद बूंद की दरकार कारेक्रामे स्वागत है आपका आपको इस पूरे प्रजेक्ट के मैन सरदार यानि की बूस्टर पर ले चलते हैं जहां आकर सभी टूबलों का पानी एकत्रित होता है और फिर उसे सहर की प्यास हो जाने के लिए सहर में भेजा जात कर रखी है हलांकि यह सच है कि उनके टूबल खराब है उन्हें ठीक करवाने का काम जोर सोर से किया जा रहा है यहां से तो प्रोपर सप्लाई चलती है उसमें 5-6 घंटे लगाता हमारी सप्लाई चलती है एक बाद टैंक भरने को बाद बाकि पावर की प्रोबलम हमें ज्या जाता है जाता है सत्ताइश-अच्टाइस पानी आणसे जाता है कि बात करें तो पैनीवाल में कितने यह लगभग होग को कुछ सतरे ट्वेल के लगभग यहां हैं बाकी हमारे लालपूर में तो फुबल कुछ खराब ही पड़े हुए है हाँ जी खराब दी यह वो जब हम کی موٹر دلوائی ہیں بچ سبور کا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس پر پانچ موٹری دلوائی ہیں دو موٹری یہ بھی چلوائی ہیں اور باقی ابھی کام چل رہا ہے تو آپ نگر نگم کی طرف سے آپ کو اکھا گیا ہے ہاں جی نگر نگم کی طرف سے تو نگر نگم نے کب ہینڈاوور کیا تھا یہ اپنی 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 ایک سال ایک سال سے ایک سال دو مہینے کے لگے تو ایک سال میں ٹوبل بنی نہیں وجہ کیا رہی اس کے پیچھے اس میں پیچھے دیکھو کوئی بھی سسٹم آتا ہے بلکل کنڈم سسٹم اس کو تھوڑا جو ہے نا اس میں سودھارنے میں ٹائم تو لگتا ہے تو کیا امید ہے کب تک لگ بگ بن کے تیار ہو جائیں گی سبیٹو گلز بہت جور سور سے لگیں گے سارے افسر سب کی نولیج میں ہے کہ سہر میں تھوڑا پانی کی ڈھکت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پرساسن اس کو کام نہیں کر رہا ہے ہمارے ادھیکاری کام نہیں کر رہے بلکل جو دستر پر کاری ہیں ہمارے کلا ہوگا ہے بی بی ملیوچ کے خاص کارکرم بوند بوند کی درکار میں بس اتنا ہی آگے فیروگری ملاقات جنتہ سے سیدھے جڑے ہوئے مدوں کو لے کر تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکا